بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمد حسین اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل میلین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی ایمیج میں آپ اپنی فوٹو کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم اے آئی ویب سائٹ کا استعمال کریں گے اس لئے میری لاسٹ ویڈیو میں آپ نے اے آئی سے ایمیجز جنریٹ کرنا سیکھے تھی اس میں ہم نے اے آئی کا استعمال کیا تھا جس سے ہم نے مختلف سوشل میڈیا کے لئے پکچرز جنریٹ کی تھیں اب ان ایمیجز میں اگر ہم اپنی تصفیر لگانا چاہیں تو وہ ہم کس طرح سے لگائیں گے اس میں ہمارے پاس دو طرح کے آپشن موجود ہیں سنگل فیس چینج کرنے کے لئے اور ملٹپل فیسز کے لئے تو میں اس میں آپ کو ویڈیو میں دونوں آپشنز بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک سکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو آئیے لپاک کے بابر کا نام سے اس کی ویڈیو کا آواز کرتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے گوگل پر ویب سائٹ کو سرچ کریں گے یہاں ہم لکھتے ہیں ری میکر اے آئی یہ آرٹیفشل انٹیلیجنس کی ویب سائٹ ہے جس سے ہم فیس سوائپ کر سکتے ہیں یہ پہلی ویب سائٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں ویب سائٹ اوپن ہو گئی یہاں دیکھیں فیس سوائپ ناؤ کا اوپشن ہے اس کو ہم کلک کر لیں گے اور پہلے ہم سنگل ایمیج کو چینج کر کے دیکھیں گے پہلے ہم اپنی اوڈجنل کو اپلوڈ کر آئیں گے اپلوڈ کر آنے کے بعد پہلے ہم اپنی تصویر کو یہاں پر ایڈ کر لیں گے اور یہ نیچے سوائپ کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس اوپشن کو ہم کلک کریں گے چند سیکنڈ سی آپ کو لے گا پروسیسنگ کے لیے اور اس کے بعد یہ آپ کو تصویر چینج کر دے گا یہ دیکھیں جو ایمیج تھا اس نے اس کو چینج کر دیا اور اس میں دوسری ایمیج جو ہم نے لگائی تھی وہ آ گئی اس کے بعد ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے اب ہم اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ایج ڈی کولیٹی میں اس نے بہت ہی اچھا اس کو ایمیج کو ٹرانسفر کر دیا اور یہ فیس سوائپ کر دیا اب اسی طرح سے ہم اور بھی مختلف ایمیجز کو یوز کرتے ہوئے اس میں اپنی فوٹو کو ہم لگا سکتے ہیں یہ ایک اور فوٹو میں نے اپلوڈ کی ہے ایمیج اس میں میں اپنی تصویر کو ریپلیس کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے اس کو بھی ریپلیس ہو گئی اور یہ تمام ایمیجز اے آئی سے جنریٹیٹ تھی اور اے آئی سے جنریٹ ایمیجز کے علاوہ ہم اپنی فوٹو کسی بھی ایمیج میں لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں کچھ ٹیمپلیٹس بھی ہیں ان ٹیمپلیٹس میں سے اگر آپ چاہیں تو کسی کو بھی سیلیکٹ کر لیں اور اس میں بھی آپ اپنی فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سارے ٹیمپلیٹس ہیں اس میں اور یہ ملٹیپل فیسز کا ایک اور آپشن ہے اس میں آپ ایک سے زیادہ تصویر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے میں ایک تصویر ہے میرے پاس ایمیج اس کو میں اپلوڈ کر آتا ہوں یہ اس میں دیکھیں اس نے دونوں فیسز کو ڈیٹیک کر لیا اب جس فیسز کو مجھے چینج کرنا ہو اس کو میں پلس کے آئیکن کو پریس کروں گا اور اپلوڈ کر آ دوں گا یہ میں نے اپنی تصویر کو اپلوڈ کیا اور صرف ایک سکو میں ریپلیس کر آ رہا ہوں تو یہ دیکھیں ایک تصویر ریپلیس ہوگی اور باقی دوسری ایسے ہی رہے گی یہ دیکھیں چاند سیکنڈز میں یہ تصویر ہمارے سامنے آگئی جس نے اس کو ریپلیس کر دی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم اوپن کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جو اوئیجنل ہماری تصویر تھی اسے اس کو ریپلیس کر دیا یہ دیکھیں دونوں آپ کے سامنے ایمیجز اور ملٹیبل ایمیجز کے میں ایک اور ہم نے یہ ٹیمپلیٹ یہاں سے اپلوڈ کیا اس کو ہم چینج کر آتے ہیں اس میں دیکھیں جس تین تصویر ہیں اس نے تینوں کو ڈیٹیک کر لیا جس تصویر کو چینج کرنا ہے اس پہ میں نے اپنی تصویر لگا دی اور اس کو ہم نے سوائپ کرا دیا اب یہ پروسیس ہو رہا ہے پروسیس ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس نے اس ایمیج چینج کر دیا اور میری تصویر اس میں ایڈ کر دی اب اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اوپن کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تصویر اس طرح سے اس نے میری ایڈ کر دی تو اسی طرح سے آپ مختلف ایمیجز کو اپلوڈ کرا کے اس میں اپنی تصویر کو چینج کر سکتے ہیں تو اپنی تصویر جب بھی آپ کو کسی پی ایمیجز سے چینج کرنا تو اس کے لیے آپ ایمیجز 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 کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بلکل فری ہے امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینجل پر نئے ہیں تو میرے چینجل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیارے کو بہت خیال رکھئے گا اور ہو سکے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ